اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم مرزا غالب کی جس غزل کی تشریح کریں گے اس کا پہلا شعر ہے نسی میں صبح جب کناہ میں بوے پیرہن لائی پئے یعقوب ساتھ اپنے نوید جانوں تن لائی نسی میں صبح کہتے ہیں صبح صبح چلنے والی ہوا کو کناہ کہتے ہیں اس جگہ کو اس مقام کو جہاں پر بوے پیرہن کا مطلب ہوتا ہے لباس کی خوشبو پئے پئے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری اور جانوں تن کا مطلب آپ جانتے ہیں اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخی واقعات کا علم ہونا ضروری ہے جس کی طرف مرزا غالب نے اشارہ کیا ہے فرماتے یہ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام تک اس جگہ سے ٹکراتی ہوئی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو لے کر آئی تو ان کی جان میں جان پڑی یہ بہت ہی مختصر سا ہم نے آپ کے لیے یہاں بیان کیا ہے اگر آپ کو اس کی مزید تفصیل پڑھنی ہو جاننی ہو تو آپ اس کے لیے یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مکمل پڑھ سکتے ہیں تب یہ شعر بہت زیادہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس شعر کو ایک مثال سمجھیں تمثیل کے طور پر سمجھیں تو مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا آپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کے ذہن میں کبھی اس کی یادوں سے متعلق کوئی بھی یاد جاگے کوئی بھی خیال آئے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں اثر انو جان پڑ گئی ہے تو امیشہ شاعر لوگ مثالوں سے اپنی بات واضح کرتے ہیں اپنے مشاہدے کا اظہار کرتے ہیں تو مرزا غالب نے بھی اسی طرح کی ایک مثال اس شعر میں ہمارے سامنے دی ہے کہ آپ کو کسی پیارے کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے تب بھی آپ کا جی خوش ہو جاتا ہے اب اس مثال کو آپ مختلف رشتوں پر رکھ کر جتنا سوتے جائیں گے اتنا یہ شعر کھلتا چلا جائے گا دوسرا شعر ہے وقارِ ماتمِ شب زندہ دارِ حجر رکھتا تھا سپیدیِ صبحِ غم کی دوش پر رکھ کر کفن لائی اس شعر میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ تو ہے نہیں وقار کہتے ہیں عزت کو اپنا بھرم رکھنے کو ماتم کہتے ہیں رونے پیٹنے کو اور شبِ زندہ دار کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں شبِ زندہ دار جو راتوں کو جاکتے ہیں دوش کہتے ہیں شانے کو یا کندے کو تو اس کا مختصر سا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے فراق میں راتیں جاک کر کاتی اور مر گیا اس کے وقار کی عزت اور وقت قائم رکھنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ صبح و غم کی سفیدی اپنے کندے پر کفن رکھ کر لائی تاکہ اسے احترام سے دفن کر دیا جائے یہ بھی ایک تمثیلی شعر ہے جس میں کہ مرزا غالب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت اور اپنے عابرو اپنا وقار اس کا بھرم رکھتا ہے اور خود کو کبھی دنیا کے سامنے کم تر بنا کر پیش نہیں کرتا تو وہ شخص ہمیشہ عزت کی موت پاتا ہے اب اس کی کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو صرف اس کی ایک بنیاد فراہم کر دی ہے جس میں مختصرا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی ہمیشہ عزت اور عابرو کے ساتھ گزارنی چاہیے کیونکہ ایسی زندگی گزارنے کے بعد اس آدمی کے سامنے جو ایک منزل ہوتی ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی ساری رات تڑپتا رہا ہو فریاد کرتا رہا ہو لیکن اس نے کسی کو اس کا علم نہیں ہونے دیا ہو تو اس کے لیے صبح و ضرور نمودار ہوتی ہے تیسرا شیر ہے شہید شیوائے منصور ہے انداز رسوائی مسیبت پیشگیے مدعے دارو رسن لائی ہے اب اس میں بھی ایک واقعہ ہے منصور حلاج کا جس کا کہ غالب نے اس شیر میں یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور وہ واقعہ بھی جاننے کے لیے آپ کو منصور کے حالات زندگی پڑھنا پڑھیں گے کہ منصور کون تھے ان کی جان کیسی گئی شیوہ کہتے ہیں طریقے کو انداز رسوائی کون آدمی کس طریقے سے اپنی رسوائی لاتا ہے اور دارو رسن کہتے ہیں دارو رسن مطبع پھانسی اور رسی ان کو دارو رسن کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمارے رسوائی ہونے کا اندازہ ایسا ہے گویا ہم منصور کے طور طریقے پر مٹے ہوئے ہیں یعنی ہم رسوائی میں منصور کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یقیناً مسیبت کو پسند کرتا ہے بلکہ اس نے مسیبت کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے وہ ہمارے لیے سولی اور رسہ لے کر آیا ہے گویا ہم بھی منصور کی طرح سولی پر مرنے کے عرض مند ہیں خواتین حضرات دیکھئے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ جو منصور والا شیر ہے یا حضرت یعقوب والا شیر ہے اس کی ہم اس لیے بہت زیادہ تشریع نہیں کر سکے کہ اگر آپ کو ان واقعات کا علم نہیں ہے تو ہم کتنی ہی تشریع کریں یہ شیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اس کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو کم از کم حضرت یوسف والے واقعے کا بھی علم ہونا چاہیے اور منصور حلاج کے واقعے کا بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کو ان واقعات کا علم نہیں ہوگا یہ شیر پوری طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آسکیں گے اور نہ شاید ہم آپ کو سمجھا پائیں تو ہم آپ سے بہت ماذرہ چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ نیٹ کی دنیا ہے سوشل میڈیا ہے ہم یہاں پر اگر ان آشار کے ساتھ جڑے ہوئے قصے سنانے کیلئے بیٹھ گئے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ یہ ویڈیو کو چالیس پینتالیس منٹ کی بن جائے گی اور یہاں یہ عالم ہے کہ دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کا بمشکل جو واش ٹائم ہمارے پاس آتا ہے وہ ایک منٹ اور ڈیڑھ منٹ آتا ہے تو کون اتنی لمبی بات سنے گا اور ہم تو بات کرنے کو کر دیں گے لیکن آپ اس کو سنیں گے نہیں اس لئے ان واقعات کو آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کسی کتاب سے لے کر یا آپ یوٹیوب سے یہ واقعات دے کر سن لیجئے اس کے بعد اب آپ ان شعروں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا یہ مختصر سی غزل ہے اور اس کا آخری شعر ہے وفا دامن کشے پیرایا ہستی ہے اے غالب وفا دامن کشے پیرایا ہستی ہے اے غالب کہ پھر نوزت گئے غربت سے تاہد وطن لائے اس میں شعر ہے نوزت گاہ نوزت گاہ کا مطلب ہوتا ہے پور فضا مقام یا بہت اچھی جگہ جہاں پر آپ سیر تفریح کر سکیں غربت کہتے ہیں بے وطنی کو اجنبیت کو جب آپ اپنے وطن سے بہت دور ہوں تو اس کو غریب الوطن کہا جاتا ہے غربت اس کو کہتے ہیں مختصر ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے غالب وفاداری سے ہستی کے لباس کا دامن وفاداری ہی جو ہے وہ ہستی کے لباس کا دامن کھینچتی یہ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا وہی ہمیں پردیس کی سیرگاہ سے کھینچ کر وطن کی سرحت تک لے کر آئی ہے اس میں انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ جب آپ اپنے وطن سے وفادار ہوتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو آپ اپنے وطن سے خواہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائیں لیکن آپ کے وطن کی جو وفا ہے وہ ہمیشہ آپ کا دامن وطن کی طرف کھینچتی رہتی ہے اور آپ بلاخر اپنے وطن کو واپس آ جاتے ہیں تو خاتیر حضرات یہ چار شعروں پر مشتمل غزل تھی جس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ شرح کرنے کی کوشش کی چونکہ ہم نے اس میں اپنی ایک معذرت کا ذکر بھی کیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہ پوری سن لیں گے وہ یقیناً ہم سے کمنٹ سیکشن میں بات کر کے ضرور ہمیں بتائیں گے کہ انہیں یہ غزل کیسی لگی تو آج کے لیے اتنا ہی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ مانتے ہیں departe پار مانتے ہیں کنٹ